ملک ترقی کی منزلوں ملک ترقی کی بلندیوں کو چھوٹا چلا جائے گا لیکن آج ستر سال گزرنے کے بعد بھی اپنے ملک سے غربت کو ختم نہیں کر سکیں اپنے ملک سے ظلم کو ختم نہیں کر سکیں ذات پات کے نظام کو ختم نہیں کر سکیں آج بھی عزتیں لٹتی ہیں عورتوں کی اسمت تارتار ہوتی ہیں آج بھی غریب بھوک سے مرتا ہے اور ان ان کہتے ہوئے ایک بچی اپنی جان دے دیتی ہے آج بھی کسان خود کو شیکر رہے ہیں وہ کسان دوسروں کے لئے اناج بھوتا ہے وہ خود اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا اپنے بی بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا آج بھی جبکہ کالیجز یونیورسٹیز کی تعدار پڑتی جا رہی ہے تعلیم کا حاصل کرنا ہے غریب کیلئے اتنا ہی مشکل ہے جتنے کہ اناج کا حاصل کرنا آج بھی اس ملک میں ذات پات کی نظام کا ختمہ نہیں ہو سکا دوستو کیا ہمارا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبید بھی ہو سکتا ہے ایک ایسے ہندوستان کا خواب ایک ایسے بھارت کا خواب کہ جہاں ہر طرف امن ہو شانتی ہو ہر ایک کو ترقی کرنے کا پورا موقع ملے جہاں مذہب کے نام پر کسی سے بیدباؤ نہ ہو جہاں ذات کے نام پر کسی پر ظلم نہ ہو جہاں عورت کے نام پر کسی کی اسمت تارتار نہ کی جائے جہاں سب کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہو جہاں سب کو آگے بڑھنے کا حق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک نظام ایسا ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو برابر کا موقع انعیت کرتا ہے برابر کا موقع دیتا ہے ایک ہی سسٹم ایسا ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے ایک ہی سسٹم ایسا ہے جو ہم کو ترقی کے راستے پر ڈال سکتا ہے ایک ہی سسٹم ایسا ہے جو ہم کو یہاں بھی نجات دے سکتا ہے اور یہاں کے بعد کی زندگی میں بھی نجات دلا سکتا ہے اور وہ ہے اسلام آئیے ایک بار پھر ہم اس بات کا عید کریں کہ نہ صرف یہ کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے بلکہ دنیا کے وہ دوسرے لاکھوں انسان اسلام کی اس پیغام کو نہیں جانتے ان تک بھی ہم یہ پیغام پہنچائیں گے آج لوگ آزادی چاہتے ہیں آج لوگ انصاف چاہتے ہیں لوگ ترقی کے بھرپر مواقع چاہتے ہیں لوگ امن اور سکون سے خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا یہ سسٹم انہیں آج تک کی چیزیں نہیں دے سکا ترقی کے نعرے لگائے گئے اور ملک غریب سے غریبتر ہوتا چلا گیا انصاف کے نعرے تو لگے لیکن عوام کو انصاف نہیں مل سکا ملک کو امیر بنانے کے نعرے تو لگے لیکن ہم نے دیکھا کہ چند خاندانوں کے علاوہ اس کا فائدہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکا اچھی سیاست کے ڈھکوس ڈنڈورے تو پیٹے گئے لیکن ہم نے دیکھا کہ چند نیک نو کے ہاتھ میں اس سیاست ایک کھلونہ بن کر رہ گئے آئیے ہم ایک بار پھر اس بات کا اہد کریں ہم نصرف یہ کہ خود اسلام کی اس حیات آفرین پیغام پر عمل کریں گے بلکہ ملک کے دوسرے انسانوں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اگر نجات چاہتے ہیں اسلام کی ذریعے میں لے گی اگر ترقی چاہتے ہیں اسلامی انہیں ترقی دے سکتا ہے اگر امن لانا چاہتے ہیں اسلامی انہیں امن دے سکتا ہے جماعت اسلامی مہاراشرہ ریاستگیر سطح پر بارہ جنوری سے اکیز جنوری تک ایک عظیم الشان مہم بنانے جا رہی ہے جس کا عنوان ہے اسلام برائے امن ترقی اور نجات آئیے ہمارے شانہ بشانہ ہمارے قدم بقدم اس مبارک مہم کا حصہ بنیے تاکہ یہ پیغام ملک کے سارے انسانوں تک پہنچایا جا سکے اسلام برائے امن ترقی اور نجات موسیقی